آر 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 کے ساتھ دیس اور دنیا میں دھمال مچانے کے بعد جونئر انٹی آر چلد ہی لوگوں کا منورنجن کرنے کے لئے لوٹ رہے ہیں اب نیتہ نے اپنے اگلی ایکشن پیکڈ فلم دیورا پر کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کیونکہ تیسوی فلم ہونے والی ہے جب سے دیورا کی سوٹنگ ہوئی ہے جونئر انٹی آر کے فینس اس فلم کی ریلیس کا انتظار کر رہے ہیں ایسے میں فینس فلم کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نظر بنائے رکھتے ہیں جو لوگ فلم کے نئے اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہے تھے ان کے لئے ہمارے پاس ایک خبر ہے دراصل فلم نے نردیسک کورا تالا سے انہیں دیورا کو لے کر ایک خاص اعلان کر دیا ہے جونئر انٹی آر کی دیورا پر نئے اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں سب ہی لوگوں کے لئے ہمارے پاس ایک ایکشائٹن خبر ہے فلم نرماتا اور نردیسک کورا تالا سیوہ نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر گھسلا کی تھی دیورا اپنی ساندار کہانی اور بھبتہ کے کارڑ دو پارٹس میں ریلیز ہوگی فلم کی ریلیز ڈیٹ قریب آ رہی ہے اور ایسے میں نردیسک کا اس طرح کا اعلان کرنا درسکوں کے دلوں میں فلم کی کہانی کو لے کر اور اتصال جگہ نے جیسا ہے نردیسک کورا تالا سوشل میڈیا پر یہاں اعلان کرنے کے لئے ایک خاص ویڈیو سجا کیا ہے جس میں اس کے بارے میں بتاتے نظر آ رہے ہیں نردیسک کورا تالا سوشل میڈیا پر ویڈیو سجا کرتے ہوئے کہا یہ فلم تٹی بھارت کی بھولی ہوئی بھوم پر ادھاریت ہے اور اس کا کینواز بہت بڑا ہے جیسے ہی ہم نے فلم کی سوٹنگ شروع کی کینواز اپنے آپ سامنے آ گیا اور بڑا اور بڑا ہونے لگا فلم میں ہر کردار کا اپنا دمخم ہے اور انہیں گہرائی سے اور بستار سے درسانے کی ضرورت ہے جسے ہم ایک پارٹ میں صحیح طریقے سے نہیں دکھا سکتے اس لئے ہم نے اس بڑی کہانی اور کینواز کو دو پارٹس میں بتانے کا نرڈے لیا ہے کہانی بڑے پیمانے پر بنائی جائے گی اب تک کے سب سے بڑے کینواز میں ایک دیورہ کو دو پارٹس میں بنائی جائے گا اور پانچ اپریس دوزار چوبیس کو شروعات ہے جونئر انٹی آر کے ساتھ فلمیں بولی بڑا بنیتا سیپھلی خان اور ابنیتری جانوی کپور بھی پرمک بھومکاؤں میں ہیں اس وجہ سے دچل بھارتی درسکو کے ساتھ ہی ہندی پٹی کے لوگوں کے بیچ کی فلم کو لے کر گزب کا اتصاہ ہے فلم کے نرماتاؤں نے اسے اپنی سمجھ سے ہر طریقے سے بڑا بنانے کی کوشش کی ہے اور اب دو پارٹس میں ریلیز ہونے کے اعلان کے بعد تو درسک اس کو لے کر اور زیادہ اتصاہ ہیت ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ دیورہ کو لے کر ریپورٹس سامنے آئی تھی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اللو ارجن کے بیٹی اللو ارہا بھی فلم کا حصہ ہونے والی ہیں حالانکہ ابھی تک اس کا ادھکارک اعلان نہیں ہوا ہے دیورہ کی سوٹنگ جرو سرو پر چل رہی ہے کچھ دنوں پہلے جانوی کپور نے دیورہ میں کام کرنے کے اپنے انبھوکو سا جھا کیا تھا ابنیتری نے کہا تھا کہ میں نے فلم کے لیے تین دنوں کی سوٹنگ کی یا بہت آرام دائق تھا فلم کی ٹیم میں سب ہی بہت پیارے تھے اس فلم کی کہانی بہت الگ تھی جسے کرنے کے لیے میں کافی لمبے سمسے تیار تھی اور مجھے یہ بات کافی اچھی لگتی ہے کہ اس فلم کو کرنے کے لیے مجھے لمبا انتجار نہیں کرنا پڑا بتا دے دیورہ پارٹ ون پانچ اپریل دوزار چوبیس کو ریلیز ہوگی ساؤت کے سپرسٹار جونئر انٹی آر ان دنوں اپنی اپکمنگ فلم دیورہ کو لے کر چرچہ میں بنے ہوئے ہیں فلم کو لے کر فینس میں کافی کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اس فلم میں انٹی آر جبردست ایکشن کرتے نیجر آئیں گے فلم کو لے کر درسکو کی اتسکتہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اس بیچ میکرز نے فینس کی ایکسائٹمنٹ کو اور بڑھانے کے لیے فلم کی پہلی جھلک ریل کر دی ہے ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر دیورہ پارٹ ون کے جھلک ریلیز ہو گئی ہے اس بیڈیو میں جونئر انٹی آر کے کردار کی جھلک دیکھنے کو ملی ہے اس بیڈیو کی آخر میں ایکٹر کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ اس سمندر نے مچھلیوں سے زیادہ خون کنجر دیکھے ہیں ساعت اسی لئے اسے لال سمندر کہتے ہیں بیڈیو میں ایکٹر جبردست ایکشن کرتے نظر آ رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد پھینس کا ایکسٹرمنٹ لیبر اور ہائی ہو سکتا ہے فلم کی اس جھلک کو دیکھ کر کسی کے بھی رونگ ٹے کھڑے ہو سکتے ہیں اب اس جھلک کو دیکھنے کے بعد درس کو بے سبری سے اس کے ٹیجر اور ٹریلر کا انتجار کر رہے ہیں بتا دے کہ دیورہ ایک پہین انڈیا ایکشن ڈراما فلم ہے اس میں جونئر انٹی آر کا جبردست ایکشن دیکھنے کو ملے گا یہ فلم دو بھاگوں میں ریلیز ہوگی فلم میں جونئر انٹی آر کے اپوزیٹ جانوی کا پور نظر آنے والی ہیں اس کے علاوہ فلم میں سیپ لی خان بھی اہم بھوم کا نبھاتے نظر آنے والے ہیں اس کے علاوہ سری کانت میں کا ٹام سائنچا کو نارال بھی فلم میں نظر آنے والے ہیں اس پہین انڈیا فلم کا پہلا بھاگ اسی سال چار اپریل کو تیلگو تمیل ہندی کنڑ اور ملیالم میرلیز ہوگا فلم کو نندہ مری کلیان رام دورا پرسطت کیا گیا ہے جبکہ اسے انٹی آر آرٹس اور یوہ سدھا آرٹس کے بینر تلے نیانتریت کیا گیا یہ فلم مالک لینی سدھاکر اور ہریکشڑ کے نرمیت ہے جونئر انٹی آر کے موسٹ آویٹڈ فلم دیورا کا ٹی جارلیز ہو چکا ہے جس کے اندر ہمیں سمندر کی دنیا دکھائی گئی ہے جو بہت ہی بہترین دیکھنے میں لگ رہی ہے اور اس کے بیجیول ایفیکٹ کافی زیادہ امپریشو لگ رہے ہیں دیورا مووی مجھے لگتا ہے کہ سمندری لٹیرو کے بارے میں ہونے والی ہے جسی ہالی بوڈ کے اندر پائرٹس آب دا کریبین کی فلمیں آتی ہیں ویسے ہی کچھ سمندری لٹیرو کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ جونئر انٹی آر کی اپکمنگ فلم دیورا بھی ہونے والی ہے کیونکہ کہانی تو ویسے ہی لگ رہی ہے اور دیورا مووی ٹیچر بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا ہے تجھلیے بات کرتے ہیں کہ دیورا مووی کا پہلا ٹیچر کیسا ہے اگر دیورا مووی کی کہانی کی بات کرے تو اس کے اندر بھی سمندری لٹیرو کی کہانی بتائے جائے گی جو جہاز کو لوٹ کر ان کا سارا سونا لے جاتے ہیں تو ایسی کچھ دیورا مووی کی کہانی بھی ہونے والی ہے جہاں جونئر انٹی آر کا کریکٹر ایک جہاز چلاتا ہوگا یا پھر اس جہاز کا مالک ہوگا اور سمندر کے اندر بہت سارے ایسے سمندری لٹیرو ہوں گے جو جہاز کا سارا مال لوٹ کر لے جاتے ہیں اور اسی لئے جونئر انٹی آر خود جہاز کے ساتھ جاتا ہے اور جیسے کہ یہ آپ نے ٹیچر کے اندر دیکھا ہوگا کہ سمندری لٹیرو جہاز کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں جبردست ایکسن دکھایا جاتا ہے یا کہانی رڈ سی کی ہونے والی ہے مطلب کہ لال سمندر کی کہانی ہمیں دیورا مووی کے اندر بتائے جائے گی لے جاتے ہیں دیورا مووی کی ایک اور کہانی یا بھی ہو سکتی ہے کہ جونئر انٹی آر کا کریکٹر خود ہی ایک لٹیرا ہو اور لٹیرو کی دونوں گینگ آپس میں مل کر لڑائی کرتی ہوں اور جو جیت جائے سارا سونا اس کا ہو جائے اور جونئر انٹی آر کسی سمندری لٹیورو کی ٹیم میں لیڈر ہوں گے اور وہی دوسرے سارے لٹیرو کو مار کر ان کا سونا اپنے نام کر لیتے ہوں گے بلکل پائرٹ سابدہ کریبین مووی کی طرح جہاں پر دونوں کے دونوں لٹیرے ہی ہوتے ہیں اور پوری فلم لٹیرو کے کہانی کے اوپر چلتی ہے تو دیورا مووی کا بھی ایسا ہی کانسپٹ ہو سکتا ہے دیورا مووی کا پہلا ٹیجر اتنا زیادہ امپریسو مجھے نہیں لگا کیونکہ زیادہ تو اس کے اندر کچھ ریبل نہیں ہوتا ہے اور ایسے مومنٹیں بھی نہیں ڈالے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے رونگٹیں کھڑے ہو جائیں باقی اگر بجول ایفیکٹ کی بات کرے تو پانی کے بجول ایفیکٹ بہت ہی امیجنگ لگ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری فلم سٹ بنا کر سوٹ کی گئی ہے پر سٹ بنا کر وہ جو جہاں دکھائی دیتا ہے وہ بہت بہترین لگ رہا ہے باقی انردھ کا میجک بھی بہت کمال کا ہے انردھ ربی جندر ہمیسا بہترین میجک بناتے ہیں اور دیورہ مووی کے اندر بھی ان کا میجک بہت ہی بہترین لگ رہا ہے اور خاص کر تو ایسی فلموں کے اندر بجول ایفیکٹ ہی کام آتے ہیں اور دیورہ مووی کے ٹیجر کو دیکھ کر اس کے بجول تو اچھے لگ رہے ہیں دیورہ مووی کے ٹیجر کے اندر ہمیں ابھی کیول جونئر انٹی آر ہی دکھائی گئے ہیں جونئر انٹی آر کے علاوہ کسی بھی کریکٹر کو دیورہ مووی ٹیجر میں نہیں دکھائی گیا ہے سب سے پہلے تو کچھ سمندری لٹیر ایک جہاز کو لوٹنے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں جونئر انٹی آر سے لڑائی کرتے ہیں اور جونئر انٹی آر سبھی کو ختم کر دیتے ہیں تو جونئر انٹی آر کا ایکسن تو کمال کا ہے آپ نے جونئر انٹی آر کا ٹرپل آر مووی کے اندر وہاں بھالا دیکھا ہوگا وہی بھالا وہاں کسی کے اندر گھوسا دیتے ہیں وہاں سین بہت بہترین تھا باقی جونئر انٹی آر کا ایکسن مجھے ٹیجر کے اندر بہت پسند آیا اور مجھے لگتا ہے کہ دیورہ مووی کے اندر بھی جونئر انٹی آر بہترین ایکسن کرتے ہوئے نجر آئیں گے دیورہ مووی کے ڈائریکٹر کوراتلا سیوا ہیں جنہوں نے اس سے پہلے رامچرڑ اور چرنجیوی کے ساتھ مل کر آچاری فلم بنائی تھی جو کچھ سپر فلاپ تھی پر یا فلم اچھی رہی اور اسی کے ساتھ میں دیورہ مووی کی کاشٹ میں جونئر انٹی آر کے علاوہ جنوی کپور، سائیبھلی خان پرکاس راست، رکانت اور سینے ٹام دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور دیورہ مووی کی ریلیس ڈیٹ بھی بہت ہی پہلے سامنے آ چکی تھی دیورہ مووی ہمیں جلدی ہی تھیئٹر کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی دیورہ مووی کی ریلیس ڈیٹ پانچ اپریل رکھی گئی ہے پانچ اپریل دوزار چوبیس کو یا فلم آپ کو تھیئٹر کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی آر 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 کے بعد لوگوں کی دلوں کی جان بن چکے اسٹار جونئر انٹی آر کی اگلی فلم دیورہ کی پہلی جلد سامنے آ گئی ہے میکرس نے فلم سے ایک پھش لکس بیڈیو سیر کیا ہے اور اس ایک منٹ بیس سکنڈ لمبے بیڈیو میں جونئر انٹی آر کو دیکھنے کے بعد فینس میں ٹگڑی ایکشائٹمنٹ بن گئی ہے دو پارٹس میں ریلیز ہونے جا رہی اس فلم کا پہلا پارٹ پانچ اپریل کو تھیئٹر میں جنتہ کے بیچ ہوگا فلم میں جونئر انٹی آر کے ساتھ جانوی کپور، سائی پھلی خان پرکاس راج اور سائن ٹام چاکو جیسے دمدار کلاکار کام کر رہے ہیں الگ الگ انڈسٹریز کے کئی بڑے نامو والی کاسٹ کے ساتھ دیورہ ہندی، تیلگو، تیمیل ملیالم اور کنڑ میں ریلیز ہونی ہے ہندی میں فلم کا پھرشٹ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد جنتہ اس سے بہت ہی امپریس ہو رہی ہے دیورہ پھرشٹ لوگ ویڈیو میں ایک سین جونئر انٹی آر کا کھوکھار اوطار دیورہ کی پہلی جھلک والا یہ ویڈیو سمندر میں ایک کارگو جہاز سے شروع ہوتا ہے جس کا نام ایتھن ہے ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی ناؤو میں سوار کچھ لٹے رہے بڑے جہاز پر کبجہ کرنے کی کوشش کرتے دیکھتے ہیں ویڈیو میں آگے جونئر انٹی آر کا پھرش لوگ نجر آتا ہے جو ایک سٹ اور لنگی پہنے ہوئے ہیں ہاتھ میں ایک چھوٹی کلہڑی اور بھاری تلوار کے ساتھ دسمنوں سے بھڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں دیورہ کا ایک لوگ انٹی آر کو ایک بھائتمک ہنسکہ اوطار میں دکھاتا ہے پھائٹ سین میں وہ کئیوں کو دھرہ دھر ہتھیاروں سے یم لوگ پہنچاتے دیکھتے ہیں اور پھر انت میں لال سمندر کے پانی میں اپنے پیر کو دھوتے ہیں اور پھر جونئر انٹی آر کی آواز میں ڈیالاؤگ سنائی دیتا ہے اس دریہ نے مچھلیوں سے زیادہ خون اور کھنجر دیکھے ہیں ساید اس لئے اسے لال سمندر کہتے ہیں بھائنک پھائٹ سین کے بعد اس ڈیالاؤگ میں انٹی آر کی آواز کی انٹیسٹی جولدست لگ رہی ہے آر 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 کے پرموشن کے سمیت جونئر انٹی آر کی ہندی سے لوگ بہت امپریس ہوئے تھے اب دیورہ میں ان کی ایک جھلک کے ہی یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ ہندی میں بھی ان کے ڈیالاؤگ میں پورا وجن ہے دیورہ کی کاشٹ ہویا جونئر انٹی آر کا ڈیالاؤگ سب کچھ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ فلم ہندی آوڈینس کو بہت اپیل کرے گی اس پہلی جھلک کو دیکھنے کے بعد سوسل میڈیا پر لوگ بہت ایکسائٹن نظر آئے جہاں ایک یوجر نے کہا جونئر انٹی آر اب ہندی میں آ رہے ہیں انڈریسٹری کے لئے کمر کس لینے کا سمایا گیا ہے وہی دوسرے نے لکھا جونئر انٹی آر کی ہندی پرپیکٹ ہے اور ان کی انڈریسٹری کے ساتھ بہت کچھ کہہ رہی ہے دیورہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد ایک یوجر نے ایکسائٹمنٹ میں کہا کہ یہ فلم ہندی میں ہی دوسرے کروڑ کمانے والی ہے وہی دوسرے نے کہا کہ یہ ورلڈ وائیڈ ایک ہزار کروڑ کا آکڑا آرام سے جھوٹا لے گی دیورہ آر 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 کے بعد جونئر انٹی آر کی پہلی فلم ہوگی اس سال جب بولی پوڑ میں خانس اور رڈپیر کپور کی کوئی فلمیں نہیں آ رہی تو ساؤتھ سے کئی بڑے میکرز ہندی میں بھی ماحول جمانے کے لئے تیار ہیں ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دیورہ تھیٹرز میں کمال کرتی ہے یا نہیں تھیٹرز میں کمال کرتی ہے